ایک بڑا ٹچی قسم کا سوال ہے خواتین اس پر بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں کہ ایک سے زائد بیویوں کی اسلام نے کیوں اجازت دی تو ایک ہی عورت سے شادی کرنے کا فائدہ ہے آفیت ہے کیونکہ ایک انسان کا ذہنی سکون ایک ہی بیوی کے ساتھ قائم رہ سکتا ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف کرتے کرتے انسان ختم ہو جاتا اور انصاف نہیں ہوتا انصاف کرنا مشکل ہو جاتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ناغذیر ضرورت کے بغیر ایک سے زائد شادیاں کرنا خطرناک ہے ایک سے زائد شادیاں نہیں کرنے چاہیے ایک سے زائد بیویوں کے فائدے بھی ہیں عدل کی شرط کے ساتھ خاندانی زندگی کو افرہ تفریح سے بچا لیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ ایک فرد ہے جس کی باہر کہیں انڈسٹینڈنگ ہو گئی اب گھر والے ہمیشہ مستقل ایک تکلیف میں ایک خاتون جو ہے اس کو ہر دم یہ بات جو عذیت میں مبتلہ کرتی ہے کہ شور کا تعلق باہر کہیں ہیں اس کو نہ گھر لاکے بس آ سکتے ہیں نہ حقوق دے سکتے ہیں نہ اسے باہر چھوڑا جا سکتا ہے اور ایک فطری بات ہے انسان کے اندر کہ جو چیز ہاتھ آ جائے اس کے مقابلے میں جو ہاتھ نہیں آئی بھی ہوتی اس کی طرف اولٹ اولٹ جاتا ہے انسان جو نہیں ملی ہوتی اس کی طرف رجعان زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج کے ذریعے سے عورت کی عزت کو محفوظ کیا ہے یعنی دیکھئے کہ جو خواتین نکاح کے بغیر رہ جاتی ہیں بجائے اس کے کہ مرد ان کو کھلونا سمجھ کر ڈیل کریں اس کی بجائے عورت کو یہ حق دیا گیا کہ کوئی مرد بھی اگر اس میں انٹرسٹڈ ہے تو نکاح کر کے گھر لے آئے اس کے حقوق پورے کرے اور اس کو اپنا نام دے اس کے بچوں کو اپنا نام دے اس کو وراثت میں سے حق ملے بجائے اس کے کہ وہ اسے محض وقتی تفریح کی چیز سمجھ لے جیسے مغربی دنیا میں عورت کو ایک کھلونے سے زیادہ وقت نہیں دی جاتی جس سے کچھ دیر کے لیے کھیلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے حقوق ادا نہیں کیا جاتے تو عورت کو ایسے مواقع سے بچا لیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہو اور عورت کو اللہ نے ظلم سے بچا لیا ہے فطرت کا اصول یہ ہے کہ جو عورتیں ہمیشہ مردوں سے زیادہ کہ عورتیں جو ہے نا یہ مردوں سے ہمیشہ زیادہ رہیں گی اس لیے سہت مند معاشرہ قائم کرنے کے لیے ان سب کی مناسب انداز میں جنسی تسکین کے لیے یہ ضروری تھرائیا گیا کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکے اس سے مرد کو بھی لگام رہتی ہے اور عورت بھی معاشرے میں بائزت مقام حاصل کر سکتی ہے جیسے پاکستان میں بھی یہ پرسنٹیج اگر سے بہت تھوڑا فرق ہے لیکن کافی ٹھیک ٹھاک فرق بن جاتا ہے بڑے پیمانے پر مثلا اگر عورتیں ففٹی ون پرسنٹ ہیں اور مرد فورٹی نائن پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ہر سو میں دو کا مسئلہ پیدا ہو گیا یعنی دو خواتین کا اور ہزار میں کتنی کا بیس کا اور اسی طرح سے ایک لاکھ میں کتنی خواتین کا مسئلہ پیدا ہو گیا یعنی مسئلہ موجود ہے اس وجہ سے یہ حکم جو ہے یہ انسانی ضروریات کے ان مطابق ہے کہ کہیں بھی یہ ریشو ڈسٹراب ہو سکتی دوسرا پہلو یہ کہ اگر کسی کی بیوی بانج ہو تو دوسری شادی کی ضرورت پڑ سکتی ہے تیسرا پہلو یہ ہے کہ مرد میں بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ستر برس کی عمر تک رہتی جبکہ عورت میں یہ صلاحیت تقریبا پچاس برس تک یعنی اس کے لگ وقت ختم ہو جاتی اس طرح تقریبا بیس برس ایسے آ جاتے ہیں جس میں مرد فطری وظائف پورے کر سکتا ہے اور عورت پورے نہیں کر سکتی ایسی صورتحال میں دوسری شادی کی ضرورت پیدا ہو جاتی مرد اسے اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شاید اللہ کا حکم ہے پہلی بات واضح ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے آپ اس کے کانٹیکس کو دیکھئے کانٹیکس کیا ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اور تمہیں نکاح کی شدید ضرورت محسوس ہوتی اچھا ہے اپنے آپ کو بے انصافی سے بچانے کے لیے دو تین یا چار خواتین سے نکاح کر لو لیکن عدل کرو اور اگر عدل نہیں کر سکتے یہ بات کیوں نہیں دکھتی فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْ فَوَاحِدَةً کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ایک ہی کافی ہے ایک سے بھی مرد نباہ کر لے تو بہت یعنی اس کی جنت میں جانے کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک فرد کا اس کی پورے جذبات و احساسات کے ساتھ خیال رکھنا اور اس کو پوری طرح سے لک آفٹر کرنا اس کی کیر کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آرام طور پر یہ ذمہ داری پوری نہیں کی جاتی تو تعددِ ازواج جو ہے عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور اس عدل کا اطلاق ہوتا ہے معاملات میں خرچ میں ازدواجی تعلق میں عدل حسنِ معاشرت میں عدل تو اسلام نے عدل کے میدان میں ریلیکسیشن دی ہے دلی احساسات کے معاملے میں دلی احساسات پر قابو نہیں اور انسانی نفس کے اندر پائے جانے والے گہرے میلان میں عدل کیونکہ یہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہے کہ ایک انسان کی توجہ اگر ایک طرف ہے دوسری کی طرف بھی برابر وہ پوسیبل ہی نہیں لیکن آپ دیکھئے کہ معاملات میں ازدواجی تعلق میں پھر اسی طرح سے خرچ میں ہر ایک جگہ پر عدل کرنا ضروری ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنے بارے میں ڈرتا ہے انصاف نہیں کر سکے گا ایک بیوی پر اکتفا کرنا بہتر ہے لیکن سائے سے یہ بات ہرگی سمائی نہیں آتی کہ ایک سے زائد بیویاں صرف ناگزیر حالت ہی میں رکھنی چاہئے اور بغیر ناگزیر حالت کے ایسا کرنا نامناسب اور خطرناک ہے اسلام کے حکمات فطرت انسانی کی موافق ہیں انسانی خواہشوں کو اسلام نے ختم نہیں کیا ان کی حد بندی کی ہے ہر ایک کو اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ایسا تو نہیں کہ دنیا میں انصاف نہ کرے تو آخرت کی آگ اور انصاف نہ کر سکنے کی وجہ سے دنیا کے زندگی بھی جہنم بن جاتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کے راستے پر چلنے کی توفیق تا فرمائے توفیق تا فرمائے